بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے وہ یا تو پائلٹ نے کرنا ہوتا ہے یا پھر ڈرائیور نے اب یہ ان کے تجربے اکل دانش سمجھ بوجھ ناگہانی صورت میں بروقت فیصلوں پر منصر ہے کہ آیا ہم اپنی اپنی منزل پر پہنچتے ہیں یا پھر دائمی منزل پر یا پھر اسمطال یعنی اب آپ کی منزل پر پہنچنے کی ساری ذمہ داری پائلٹ یا ڈرائیور کی ہوتی ہے آپ کی نہیں بلکل اسی طرح کا منظر رشتہ تعلق نظام جمہوریت میں آپ کے اور آپ کے چنے ہوئے لیڈر کے درمیان ہوتا ہے یعنی آپ کا کام اپنی مرضی کے مطابق بہت ساروں میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا ہوتا ہے جب آپ اسے منتخب کر لیتے ہیں تو آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے منتخب کردہ لیڈر کا کام شروع ہو جاتا ہے اب اس کے تجربے اکل دانش سمجھ بوجھ اور اس کی ترجیحات پر منصر ہے کہ آیا وہ آپ کو اور ملک کو درپیش مسائل کو حل کرتا ہے یا ان میں اور اضافہ کر دیتا ہے آیا وہ ملکی وسائل کا رخ آپ کو اور ملک کو فائدہ پنچانے کی طرف کر دیتا ہے یا اپنے اور اپنے ساتھیوں کی طرف کر دیتا ہے یا تو آپ اسے دعائیں دے رہے ہوتے ہیں یا اپنے فیصلے پر ماتم کر رہے ہوتے ہیں ایک بہت دلچسپ مشاہدہ ہماری بہتر سالہ تاریخ میں بار بار دیکھنے کو نصیب ہوتا آیا ہے ہم سب اپنی زندگی کے تمام چھوٹے بڑے معاملات میں بڑی سمجھ بوش سے کام لیتے ہیں اور تو اور ہم اگر روز مرہ کی کوئی چیز بھی خریدتے ہیں تو اس کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیتے ہیں اس کا بغور معاینہ کیا جاتا ہے اسے اچھی طرح ٹٹولا جاتا ہے اور اپنے اتمنان کے بعد اس کی خریداری کرتے ہیں اگر دعائی بھی خریدتے ہیں تو اس کے میاد کو ضرور دیکھتے ہیں کسی سے رشتہ قائم کرتے ہیں تو اس کی مکمل معلومات حاصل کرتے ہیں اپنوں سے مشورہ کرتے ہیں اور تو اور استخارہ بھی نکلواتے ہیں لیکن ماف کیجئے گا ہم اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ یعنی اپنے لیڈر کو منتخب کرتے وقت کوئی چھان بین نہیں کرتے یعنی اس کے کردار ذہانت سمجھ بوج اکل دانش فیصلے کرنے کی صلاحیت ایمانداری دیانتداری تجربے کو ذرا برابر اہمیت نہیں دیتے اور نہ ہی اس کے ماضی کو خاطر میں لاتے ہیں کبھی یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کا وین گیا ہے داخلی اور خارجی معاملات میں اسے کتنی مہارتہ حصل ہے آیا اس کی سوچ اور وین ستائی ہے یا چیزوں پر اس کی گہری نظر ہے آیا وہ تاریخ معاشیات قانون اقتصادیات سیاسیات سینس فلسفہ نفسیات کا طالب علم ہے بھی یا نہیں اس میں کتنا تحمل سبر برداش حوصلہ مجود ہیں آیا اسے اپنے ملک اور اپنے لوگوں سے محبت بھی ہے یا نہیں جبکہ ہمارے برخلاف دوسری طرف دنیا بھر کے تمام جمہوری ممالک میں لوگ اپنے لیڈر کو منتخب کرتے وقت ان میں تمام صلاحیتوں کی مجودگی کا بغور مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ کرتے ہیں موضرم ناظرین دنیا جہاں کے خرافاتی وزارتیں پاکستان میں رائج ہیں جیسا کہ وزیر موسمیات وزیر برائے بینل صوبائی رابطہ کمیٹی وزیر برائے انسانی حقوق وزیر برائے بحری امور وزیر برائے پالیمانی امور وغیرہ وغیرہ ان محکموں کا پاکستانی عوام کو کوئی فیدہ نہیں ہو رہا ان محکموں کو بے شک قائم رکھیں لیکن ان کی وزارتیں ختم کر کے پیسہ بچائیں ان سب وزراء کو ختم کر کے کسی اچھے کردار کے حامل سیاستدان کو وزیر برائے اسلامی تشخص بنایا جائے جو ٹی وی سے لے کر سوشل میڈیا اور ویٹس اپ تک پھیلی خرافات کو ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے نوجوان نسل مکمل طور پر تباہی کی طرف جا رہی ہے حالات سے لگ رہا ہے کہ آج سے دس سال بعد ہونے والی شادیاں شاید ایک سال بھی نہ قائم رہ پائیں کیونکہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی چکر رہا ہوگا سکرین شارٹس ہوں گے اور ویڈیو کلپس ہوں گی جس طرح آپ مغربی مسالہ جات دیسی ڈش میں ڈال کر اچھا کھانا نہیں پکا سکتے اسی طرح سوشل میڈیا کی مادر پیدر ازادی کو آپ پاکستانی معاشرے میں متعرف کروا کر صحت مند روایات کو جنم نہیں دے سکتے یہ صرف اور صرف تباہی ہی لائے گی ہمارے سیاستدان بھی ایسی ایسی صحت مند روایات کو جنم دے رہے ہیں کہ خدا کی پنا چاپلوسی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے میں گزارش کروں گا پرڈیوسر صاحب سے کہ ذرا ہماری محولیادی تبدیلی کے وزیر مملکت کا وہ ویڈیو کلپ چلائیے گا جس میں مہدرمہ عمران خان کے وصفوں کو بیان کرتے ہوئے شدید موبالگاہ رائی سے کام لے رہی ہیں پرائیم نسٹر عمران خان کے اگر باڈی لینگویج کی بات کی جائے تو ای تنگ کہ وہ تو جب آتے ہیں بہران کے اندر جس طرح سے ان کی کلر سمائل ہے جس طرح سے وہ چل کے آتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے ان کی تو اکثر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں ان کی باڈی لینگویج کی جب وہ چل کے آتے ہیں اتنا روب اور دب دب آ اور اتنا کرزمہ ہوتا ہے ان کے پسنیلٹی کا کہ ہم اپنا جو ہمارے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا وہ بھی ہم الٹا یعنی یہ ختون مسمات زرتاج گل صاحبہ محولیاتی تبدیلی کے وزیر مملکت ہے فرماتی ہیں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج اس کی قاتلانہ مسکراہت اور روب دار انداز میں اسے چلتا ہوا دے کر ہم اپنی پریشانیاں بھول جاتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ کیا کرتے یہ تو مجھے پتا نہیں البتہ جو میں نے کیا وہ آپ کے سامنے شیئر کیے دیتا ہوں سب سے پہلے میں محصوفہ وزیر صاحبہ کی وزارت یعنی محولیاتی تبدیلی کی ویب سائٹ پر گیا پھر وہاں پر موجود پروڈجیکٹس کے لنک پر کلک کیا پروڈجیکٹس کی جو لسٹ وہاں موجود تھی اس کے مطابق آخری پروڈجیکٹ لسٹ دوہزار ستارہ میں اپلوڈ کی گئی اور اس میں بھی صرف پروڈجیکٹس کا بجٹ دیا گیا پروڈجیکٹس اور نتیجے کے حوالے سے کچھ بھی اپ ڈیٹ موجود نہیں اس لنک سے مایوس ہونے کے بعد میں نے پالیسی لنک کھولا تو پتا چلا کہ محولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے محترمہ نے اپنے اٹھارہ ماہ کی وزارت میں صرف ایک پالیسی جاری کی ہے اور وہ بھی اسلام آباز شہر میں پلاسٹک کے شاپنگ بیکس پر پبندی کے حوالے سے تھی اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی موجود نہیں اس لنک سے بھی میوس لوٹنے کے بعد میں نے قوانین اور ریگولیشنز کا لنک کھولا اور اس میں موجود نیشنل انوارمنٹل کوالٹی سٹینڈر کا لنک چیک کیا پتا چلا کہ آخری مرتبہ دو ہزار پانچ میں اس ادارے نے محولیات کا کوئی سٹینڈر جاری کیا تھا اس کے بعد اب تک مکمل خموشی ہے ایکٹ اور آرڈینس کا لنک کھولا تو پتا چلا کہ آخری ایکٹ دو ہزار ایک میں جاری ہوا تھا اس کے بعد سے اب تک شاید محولیات کو کسی نئے ایکٹ کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی زرتاج گل کی بطورے منسٹر پرفارمس اس کے محکمے کی ویب سائٹ سے صاف نظر آتی ہے ایسے نا اہل وزیروں کو پھر عمران خان کی مسکراہت قاتلانہ اور چال دل برانہ ہی لگے گی کیونکہ وزارت بجانے کا واحد آپشن چاپلوسی ہی رہ جاتی ہے تحریک انصاف نے خواتین کی مخصوص نشستوں پر جتنی بھی خواتین کو اسیمبلیوں میں بجھوایا ان میں سے اکثریت کی کوالیفکیشن بس یہی تھی کہ وہ تحریک انصاف کا ہر جلسہ اٹینڈ کیا کرتی تھی انگریزی میں ایک ایکسپریشن استعمال ہوتا ہے وٹ ای ویسٹ یعنی کیسا زیاہ ہے صوبائی اور قومی اسیمبلی کی نشستوں کا کیسا زیاہ ہے ان خواتین کی اکثریت کو نہ تو قانون سازی کا کوئی علم ہوگا پالیسی میکنگ کیا ہوتی ہے ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں گورنرس کیسے بہتر کی جا سکتی ہے ان کی جانے بلا ایسی خواتین اگر اسیمبلیوں میں میرے اور میرے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتی ہیں تو کم سے کم الفاظ میں بھی یہ ظلم ہی کہلائے گا خواتین کی مقصود نشستیں ختم کی جائیں جنہیں سیاست کا شوق ہے الیکشن لڑے اور جیت کر آئیں سرخی پورٹر لگا کر عوام کے ٹیکسوں کی کمائی لوٹ خصورت بند کی جانی چاہیے مہدرم ناظرین مشاہدے کی بات ہے کہ زرتاج گل اور دوسرے سیاسی نمیندو تک سب کے سب میرے پاس فرق صرف اتنا ہے کہ ڈرامے والی میوش کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا لیکن سیاسی میوشوں کی بے حصی کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ان حالات کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے اور وہ ہے دانش یعنی عوام کی موت اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سردار حیدر علی کو دیجئے اجازت اسی اپنے بان کے ساتھ کہ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیارہ کیے گا اللہ نگے بان